مرشد لال شباز کلندر لال باغ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے کئی برسوں تک چلے بھی کاتے ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لال باغ کو تمام مقامات سے منفرد بنا دیا مرشد کے آنے سے پہلے یہاں پر تپتہ ریگستان اور پہاڑ تھا یہ مرشد لال شباز کلندر کی کرامت ہے کہ یہاں پر قدرتی چشمیں پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے چشموں کے پانی سے نہر بہنے لگی جس کے پانی سے لال باغ سیراب ہونے لگا صدیوں گزرنے کے بعد بھی لال باغ والے چشمیں آبِ شفا بنے رہے بابا کا ہر عقیدت مند جو سیون شریف آتا ہے وہ لال باغ ضرور گھومنے آتا ہے سیون بہت گرم ہے لیکن لال باغ کے گھنے درختوں کا سایہ گرمی میں فرحت بخشتا ہے سردی میں کوئٹا و دیگر تھنڈے علاقوں سے پتھان بروہی و بلوچ بڑی مقدار میں آتے ہیں اور خاص کر کے لال باغ کو فوکس کرتے ہیں رکس، لنگر و شادمانی میں ان کی مثال کوئی نہیں لال باغ کے چشموں کا پانی کسی نعمت سے کم نہیں لیکن آج کل لال باغ کے چشمیں سوکھنے لگے ہیں جو نل بور کرنے پر بغیر کسی موٹر کے پانی دیتے تھے وہ بند پڑ گئے ہیں جو چشمیں مرشلال شباز کے باغ کو سیراب کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ سوکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ چشمیں کیوں سوکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ ہمیشہ کیلے سوکھ جائیں گے؟ ان میں سے پانی بہنا بند ہو جائے گا؟ ان تمام باتوں کے جوابات دینے کی ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے نیز وہ ویڈیو بھی دکھائیں گے جن میں لال باغ کے چشمیں، نل اور پانی کا بہاؤ اور مقدار صاف ظاہر ہیں اور ماضی میں ان کی کتنی مقدار تھی اور آج کل کی صورتحال کو ویڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھیں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری محنت آپ کو پسند آئے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دھبا دیں ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کو شیئر کریں لائک کریں بڑی مہربانی ہوگی لال باغ کے چشمیں و نل آہستہ آہستہ سوختے چلے جا رہے ہیں لال باغ کی حدود میں نل کا بور کرنے پر ہینڈ پمپ یا کسی موٹر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی پانی نکالنے کے لیے بلکہ وہ نل خود بخود پانی دینا شروع کر دیتا تھا چوبی سو گھنٹے یہ پانی چلتا رہتا تھا اور پانی بڑے پریشر سے دیتا رہتا تھا لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا تمام نل کے سوخت چکے ہیں تمام چشمیں آہستہ آہستہ سوخت رہے ہیں لال باغ میں تمام نلوں کا پانی ختم ہو چکا ہے آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتا جا رہا ہے سوختے چلے جا رہے ہیں جو نل بور کرنے پر بہت زیادہ پانی دیتے تھے بینا موٹر کے بغیر کسی ہینڈ پمپ کے زیادہ پانی دیا کرتے تھے آج کترہ کترہ بھی مشکل سے دے رہے ہیں لیکن ایک بات ہوئی ہے ضرور چند مہینوں سے یعنی گزشتہ ایک دو سال سے یہاں پر وارٹر سپلائی کی سکیم لگائی گئی ہے شاید اس کی وجہ سے یہ پانی کم ہو رہا ہے تقریباً اس جیسے آٹھ بور یہاں پر کیے گئے ہیں سولر سسٹم لگایا گیا ہے جس کی مدد سے پانی کھینچ کر وارٹر سپلائی کی ٹینکوں میں ڈالا جاتا ہے تالابوں میں وہاں پر جو سپنا جیل ہے مین جو وارٹر سپلائی کی سکیم یا پمپنگ سکیم ہے سیون شریف کی وہاں پر ہے کیونکہ سپنا جیل کبھی پانی اس میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ابھی وہاں پر دریائے سندھ میں پانی بہت کم ہے تو سپنا جیل بلکل سوکنے کی کگار پر ہے تو یہاں پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر زیادہ پانی ہے لیکن اللہ کا کچھ ایسا سسٹم ہے کہ یہاں پر بھی پانی ختم ہو گیا ہے یعنی بہت زیادہ جو چشمیں ابل ابل کر پانی دیتے تھے ان میں ایک بہت زیادہ کمی آگئی ہے نل جو پانی آٹومیٹک دیا کرتے تھے وہ بھی سوک گئے ہیں سولر پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں سامنے بہت سارے اور بھی ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہاتھ سے بہت زیادہ پانی نکلتا تھا لیکن یہاں پر ٹیمپرنگ کرنے سے شاید یہ ابھی کرامت جو مرشلال شباز کلندر کی ہے وہ آہستہ آہستہ گھڑتی جا رہی ہے لیکن آج یہ حالت ہے کہ یہ چشمیں سوکنے کی کگار پر آ گئے ہیں یہ چشمیں ہیں یہ دیکھیں یہ بھی سوکتے نظر آ رہے ہیں نہیں تو یہاں سے پانی ابل ابل کر نکلتا تھا لیکن آج یہ ان کی حالت یہ ہے کہ بلکل سوک رہے ہیں ہر کسی نمی ہے نہیں تو یہ پانی بلکل سوکتا نظر آ رہا ہے کافی چشمیں ابھی بھی ہیں جو زندہ ہیں جو پانی بہ کر ان سے نکل رہا ہے لیکن جو پہلے والا زور تھا وہ زور نہیں ہے یہ اتنا پانی ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ اوچائی ہے اوچائی جو لالباغ ہے وہ نچلی سطا پر ہے یہاں سے پانی بہ کر پورے لالباغ کو سیراب کرتا تھا دو سال پہلے اسی جگہ پر یہاں پر نلکہ لگا ہوا تھا بہت زیادہ پریشر سے پانی دے رہا تھا اس کی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ابھی چلتے ہیں یہ دیکھیں بلکل سوک چکا ہے یہاں پر کوئی نلکے کا نام و نشان نہیں رہا یہاں پر بہت زیادہ پانی ہوا کرتا تھا لیکن ابھی ختم ہو گیا سب کا سب ختم ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر نیچرل قدرتی جو ماحول ہے وہاں اس میں ہاتھ ڈالا گیا ہے یعنی ٹیمپرنگ کی گئی ہے کوئی بھی نیچرل چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے زمین پر بہت سارا پانی تھا بہت سارا تالا بنا ہوا تھا ہر جگہ پر پانی ہی پانی تھا لیکن ابھی سارے کی ساری یہ ٹانکیاں وغیرہ سوک گئی ہیں کچھ بھی ان میں پانی نہیں ہے ایک کترہ بھی پانی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں پر جو واٹر پمپنگ کی گئی ہے تقریباً ایسے آٹھ کوئیں لگائے گئے ہیں جو واٹر سپلائی کی یہاں پر اسکیم کرنے کے بعد جو ہے پانی یہاں پر ختم ہو گیا ہے سارے کے سارے آٹومیٹک جو نلکے چلتے تھے نل چلتے تھے چلا کرتے تھے پانی دیا کرتے تھے اُبل اُبل کر پانی دیتے تھے ان سارے کے سارے ابھی بند چکے ہیں بند ہو چکے ہیں سوک چکے ہیں ان کا جو پانی ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے ٹوٹ گیا ہے یہ قدرت کا اپنا سسٹم ہے جو اس میں قدرت والی چیز میں یا کوئی بھی اس میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ بند ہو جاتی ہے دوہزار اکیس میں یہ پمپنگ اسکیم شروع ہوئی ہے تو جب سے یہ سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے جتنے بھی چشمیں تھے یا پانی تھے نلکے خود بخود پانی دیا کرتے تھے ان میں پانی ختم ہو چکا ہے سارے کا سارا پانی جو ہے یہ پمپنگ اسکیم یہ کھیچ کر لے کے جاتی ہے وہ سیون شریف والے پانی پیتے ہیں اس میں ابھی دیکھتے ہیں کہ ٹی ڈی ایس کتنی ہے چشموں کا پانی بہت میٹھا ہے اور پینے کے قابل ہے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں ٹی ڈی ایس ناپتہ ہند کی یہ مشینہ ہے ٹی ڈی ایس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو سو چوالیس یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تین سو کے اندر ہو تین سو کے درمیان ہو ٹی ڈی ایس تو وہ پانی پینے کے قابل ہے سب سے بہتر پانی جو ہے ایک سو کے اندر ٹی ڈی ایس ہو اس کے بعد دوسرے نمبر کا پانی ہوتا ہے تین سو کے اندر ٹی ڈی ایس ہو یہ یہاں پر دھائی سو کے آس پاس ٹی ڈی ایس ہے یعنی دوسرے درجے کا یہ پانی ہے یعنی پینے کے قابل ہے اس پانی کو پینے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اسی لئے حکومت نے یہاں پر واٹر سپلائی کی یہاں سے پانی پمپ کر کے سیون شریف کے جو واٹر سپلائی سکیم ہے وہاں پر تالاب ہے وہاں پر یہ پانی جمع کیا جاتا ہے پھر دریا سے بھی پانی جمع کر کے مکس کر کے سیون شریف کی عمام کو یہ پانی فراہم کیا جاتا ہے یہ چشمیں آہستہ آہستہ سونک رہے ہیں پانی کی قلت کی وجہ سے یہ شہد کی مکھیاں بھی یہاں پر پانی کی تلاش میں آتی ہیں لیل باگ میں بہت سارے درخت ہیں ان میں بڑے بڑے شہد کے چھتے ہیں تقریباً لاکھوں یہاں پر شہد مکھیاں ہیں شاید لاکھوں سے بھی زیادہ ہوں گی لیکن یہ قدرت کا سسٹم ہے یہ یہاں پر پانی کی تلاش میں آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شہد کی مکھیاں ہیں ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتی رہتی ہیں لیکن کو پانی کی ابھی فراہمی یہاں پر پانی بند کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر پانی جتنا بھی زیادہ مرشلال شباز کلندر کی کرامت سے تھا ان میں ہاتھ ڈالا گیا ہے اسی وجہ سے یہ پانی کی قلت ہو گئی مشینیں بند ہوا کرتی تھی یعنی صرف یہ بور کیا ہوا تھا تو یہاں سے پانی ابل ابل کر یہ سامنے آپ پانی کے نشان دیکھ رہے ہیں یہ پانی ابل ابل کر یہاں سے گرتا بہت زیادہ پانی پریشر سے نکلتا لیکن ابھی کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں گیلن یہاں سے ڈیلی پانی شفٹ کیے جاتے ہیں پمپ کیے جاتے ہیں تو یہ پانی اس میں پانی کا جو نیچے جر ہے جل ہے وہ ختم ہو چکا ہے یعنی اس میں قلت آ چکی ہے کمی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ چشمیں وغیرہ خودکار جو نلکے چلتے تھے وہ بند ہو چکے ہیں کیا یہ مرشل لال شباز کلندر کے چشمیں دوبارہ ابل ابل کر پانی دیں گے یہ جو نلکے بند ہو گئے ہیں ان میں زیادہ پانی آ جائے گا ان کی واپسی ہوگی اللہ جانتا ہے مرشل لال شباز جانتا ہے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ان کی تمام جو خوبصورتی ہے لال باقی وہ واپس آ جائے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں